بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ایک پوسٹ میری نظر سے گزری ہے ٹویٹر یوز کر رہا تھا مہک فاطمہ ان کا نام ہے یہ ایکاؤنٹ ہے لکھا ہوا ہے پوسٹ کے اوپر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں پڑھ کے سناتا ہوں یہ ہے وہ سڑا ہوا بدرنگ اور بدبودار گوشت جو اے آر وائے نے اٹھائیس ہزار روپے لے کر حصے کے طور پر بھیجا مسلسل شکایات درج کرانے پر بھی شنوائی نہیں ہوئی رات بارہ بجے نمائندے نے فون کر کے کہا کہ شکایت کا فائدہ نہیں جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو اب اگر آپ لوگوں نے یہ پوسٹ فیس بک پر ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر کہیں پر دیکھی ہو تو آپ کچھ لوگوں کو بہت حیرانگی ہوگی کہ یار یہ گوشت کی بات ہو رہی اور ساتھ اس کے اے روائے کو جڑا جا رہا ہے یہ معاملہ کیا ہے اے روائے جو کے نیوز چینل ہے جس کے اندر بہت بڑے نام ہیں کاشف عباسی عرش شریف اقرار الحسن وسیم بادامی کافی بڑے بڑے نام ہیں ان کے پاس اور بہت بڑا چینل ہے پاکستان کا دوسرا جو بڑا چینل کہا جا سکتا ہے جیو کے بعد ویسے اے روائے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جیو سے بھی بڑا چینل ہے خیر انہوں نے ایس سے پہلے ایک اپلیکیشن ایک سکیم جو یہ جاری کی تھی اے روائے سہولت بازار کے نام سے ایڈورٹیزمنٹ بھی چلتی تھی ان کے چینل کے اوپر کہ ہم لوگ آپ کو گوش دیں گے گوش میں آپ حصہ ڈالے آپ کی جو قربانی کا گوش ہے آپ کو مل جائے گا گھر پر اور وہ فریش گوش ہوگا اس کے اندر کافی جو ہم احتیاط برتیں گے ایس او پیس کے اوپر پورا خیال رکھا جائے گا تو وہ گوش کچھ لوگوں کے گھر پر پہنچا جس میں سے ایک مہک فاطمہ صاحبہ بھی ہے جن کا ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے یہ شکایت درج کرائی ہے کہ جناب یہ مجھے گوش ملے اور گوش اگر آپ دیکھ سکتے سکرین پر تو انتہائی گلا اور سڑا ہوا گوشت ہے اس کے علاوہ ایک ویڈیو بھی ریلیز ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے اس ایئر وائے سہولت بازار کے سکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ چلو فائدہ ہو جائے گا آرام سے عزت سے ہمیں جو ہے گھر پر ہی گوش مل جائے گا بجائے کسی کسائی کی منتیں اتر لے کریں اور سوچا کہ ایئر وائے کے ایک بہت بڑا نام ہے ان کے نام پر تو بڑے بڑے پروگرام اقرار الحسن صاحب فوٹس کے حوالے سے کرتے ہیں تو شاید بہت خیال رکھا جائے گا تو وہ بھی گلہ سڑا ہوا بدبودار بدرنگ قسم کا ان کے گوش کا تو اس کا صرف نام تھا لیکن وہ گوش تھا ہی نہیں کسی اور قسم کا تھا اور وہ سب لوگوں نے شاپر اور جو بیگز ان کے گھر آئے تھے وہ سارے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے ڈیلیور ہو رہے تھے احتجاج کر رہے ہیں ویڈیو سامنے آئی ہیں ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایوریس سہولت بازار سکریم کے تروں جو ہے اپنی جو قربانی کروائی تھی ان کے گھر گوش پہنچا گوش جو تھا وہ بلکل ہی بیکار بکواس حالت میں تھا اور وہ لوگ احتجاجن وہاں پر پہنچے اب ان کا کافی تنقید ہو رہی ہے ایوریس کے اوپر لیکن اس وقت اقرار الحسن صاحب جو قرائم کے پروگرام کرتے سریعام کا انہوں نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں کیا جب تک یہ ویڈیو آجائے شاید وہ ٹویٹ کر دے کیونکہ عوام مسلسل ان سے مطالبہ کر رہی ہے کیونکہ وہ فوڈ کے حوالے سے بہت سے ریسٹرانٹ بند کرا چکے ہیں بہت سے کوئی جرمانہ کروا چکے ہیں اور اپنا ریسٹرانٹ بھی کھلوا چکے ہیں اب ظاہر سے بات ہے ایئر وائی نیوز سلمان اقبال صاحب کا ہے کراچی کنگز ہیں ان کا ایک فرنچائز ہے پی ایس ایل کے اندر تو ایئر وائی کے خلاف اگر ایئر وائی کا کوئی پروگرام کوئی اینکر پروگرام کرے گا یا احتجاج یا معمولی سی ٹویٹ کرے گا تو ظاہر ہے ایئر وائی کی ساخت خراب ہوگی لیکن ایسا جو ہے نہیں ہو سکتا نہ ہونے والا ہے نہ کبھی ایسا ہوا ہے تو اس سے بھی آپ لوگ سمجھ جائے کہ جو یہ پروگرامز کیے جاتے کرائم کے میں یہ نہیں کہتا ہنڈر پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ پلانٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پلانٹڈ پروگرام صرف ریٹنگ کے لے گیا جاتا ہے ریٹنگ نہیں ہوگی تو کیا فائدہ آپ کے پروگرام کا ایک بندہ پروگرام اگر سات آٹھ سال سے کر رہا ہے اور اگر میں یہ یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر آپ لوگ کو بحشن دے رہا ہوں اور مجھے ریسپونس نہیں ملے گا تو میں زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ دو تین چار مہینے ہمت کروں گا اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا ریسپونس ملے گا تو میں کام کروں گا یہی پاکی جو انکرز ہیں جو کرائم کا جو پولٹیکل پروگرام کرتے ہیں کرنٹ ایفیرز کے حوالے سے کرتے ہیں وہ ریٹنگ کے لیا ہی کرتے ہیں تو معاملہ کہا سے کہا چلا گیا معاملہ بدبودار گوشت کا ہے جو کہ ایئر وائی نیوز نے ایک سکیم چاری کی تھی اس کے تحت اٹھائیس ہزار پر دیا یہ بکرے کا گوشت ہے باقی گائے کا گوشت بھی یہی صورتحال ہے تقریبا ہر جگہ تو اب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کسی نیوز چینل پر ابھی تک کوئی خبر نہیں چلی اگر کوئی خبر چلتی ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں گے لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی خبر چلنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں پاکستان پائند آباد